موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فیرون کے دربار میں اللہ تعالیٰ نے شانتہ کی موجزے دیئے کیا موجزے تھے ایک تو اسا اور دوسرا ید بیدہ ید بیدہ چمکتا ہاتھ یہاں پھر واضح کر دوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو ہاتھ سفیدی نظر آتی تھی جس طرح برس کا داغ ہو جائے پھل بیری اور وہ سفید داغ ہو جاتا ہے یہ اس طرح یہ ایسی بات نہیں تھی ایسی بات نہیں وہ صرف ہاتھ سفیدی نہیں ہوتا تھا بلکہ چاند سورج کی طرح چمکتا تھا اس میں روشنی ہوتی تھی بیدہ فرمایا اور یہ صرف اس وقت جب وہ گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو جو داغ ہوتا ہے وہ تو ہر وقت رہتا ہے اور وہ چمکتا نہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ان کا ہاتھ سفید ہو گیا تھا داغ کی طرح ایسی بات نہیں نبی کے لیے ایسی بات کرتے ہوئے ان کو دس مرتبہ سوچنا چاہیے کیا موسے نکال رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو موجزے عطا ہوئے سات موجزے اس کے بعد اللہ نے عطا فرمایا ٹوٹل نو موجزے تیسہ آیات موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے فیرون پر اس کی بھی تفصیل بتا دوں خون جوئیں مینڈک وغیرہ کا عذاب آنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کے نبی تھے بنی اسرائیل کے بھی اور فیرونی جو قبطی تھے ان کے بھی مگر بنی اسرائیل پر قبضہ تھا اس وقت فیرون کا اور فیرون نے بنی اسرائیل پر جو ظلم ڈھا رکھے تھے وہ آپ لوگ اس میں سے کچھ سن چکے ہیں ان کی زندگی اس نے عذاب بنائی ہوئی تھی میں پھر ایک مرتبہ کہہ دوں موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فیرون کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دیں جھٹلائے نہیں موسیٰ علیہ السلام کو نبی ہونے کی وجہ سے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں یہ ظاہری بات تھی کہ مولا بھیج رہا ہے بات پوری نہ ہو اور وہ مجھے مار دیں تو اللہ نے کیا فرمایا جاؤ تم ہی غالب آوگے تو یہ ظاہری طور پر جس خوف کا اظہار کیا ہے اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی جان جانے سے ڈرتے تھے ان کا مقصد کیا تھا یا اللہ تیری تعیید مل جائے تاکہ میں تیرے پیغام بھی پہنچا سکوں اور جو کام تُو نے میرے ذمہ لگایا وہ پورا کر سکوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو لے کر آئے اب حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ میرے بھائی کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی کیا تھی؟ لکنت کا مطلب تھوڑا سا اٹک کے بولنا اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انہوں نے جلتا ہوا انگارہ زبان پر رکھ لیا تھا میں نے اس وقت آپ کو یہ بات سنا دی تھی اس کی وجہ سے تھوڑا سا بولتے ہوئے رکاوٹ آ جاتی تھی تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں جب بات کروں تو میری بات کرتے ہوئے زبان میں کہیں تھوڑی سی لکنت آئے تو لوگ شاید پوری بات دیان سے نہ سنیں تو میرے بھائی کی زبان صاف ہے وہ صاف زبان میں کلام کرے گا تو تو مجھے میرے بھائی کے ذریعے مدد دے میرے دوستو اور بزرگو اب یہاں میرا دل پھر چاہ رہا ہے بات کرنے کو لفظ فسیح اس کے معنی ہوتے ہیں بہت صاف زبان والا امدہ زبان والا پوری کائنات میں افسح العرب اور افسح اللسان افسح القلام سب سے زیادہ ساپ ستھرا امدہ گفتگو کرنے والے میرے نبی پام صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا کوئی اور اونچی کہہ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے کوئی لفظ گنا چاہتا تھا تو گن سکتا تھا ٹھہر ٹھہر کر بولنا دہرانہ بات ہو ایک بار دو بار تین بار لوگوں کی آسانی کے لئے اور اتنی امدہ جوامع القلم لفظ کم ہوں مانا بہت زیادہ ہوں میرے نبی جیسا کلام کرنے والا اونچی یہ چونکہ بات آئی تو میں نے آپ کے سامنے کی اب میں کلام کے آپ کو نمونیں سنا ہوں باتیں سنا ہوں پوری تفصیل میں نے کہا نا یہ ابھی پہلے پورا واقعہ ایک مرتبہ سن لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں بُعِسْتُ بِجَوَامِعِ الْقَلِمْ میں جوامِ کلم کے ساتھ بیجا گیا ہوں کیا مطلب مجھے جو کلام کرنے کی خوبی ملی ہے ایسا کلام کوئی اور کرنے والا نہیں ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام آگے فیرون کے دربار میں یہ کوہنی مونڈے کے درمیانی حصے کو بازو کہا جاتا ہے یہاں سے لے کر یہ آپ کلائی کہتے ہیں اس کو آپ بازو کہتے ہیں اس کو تقویت قوت دے گا اللہ نے فرمایا میں تمہارے بائی کو تمہارے بائی کے ذریعے تمہارے بازو کو قوت دوں گا کہ بھائی بھائی کا ہاتھ پکڑتا ہے مدد کرتا ہے یہاں سلطانہ تسلط کے حوالے سے کہ تم پر کوئی غلبہ نہیں پائے گا تم ہی غالب رہو گے تمہارے اوپر اس تیلہ اور غلبہ کوئی نہیں پا سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بزرگوں کو اللہ کی طرف سے کمالات عطا ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ دعا کرتے ہیں یہ بتایا گیا دعا کسی وقت بھی چھوڑنی بار بار کرتے رہنا چاہیے یہ بھی آپ نے سن دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر والوں کو گھر میں چھوڑتے ہیں چونکہ آپ کے ساتھ بیوی بھی ہے آپ کا ایک بچہ بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے بیوی کے پاس تو اس نے کہا تم تو کہہ رہے تھے خبر لاؤں گا یا آگ لاؤں گا کیا ہوا فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوئی ہے اللہ سے کلام کیا ہے نور ملا ہے اور مجھے وہ شان ملی ہے وہ انعامات ملے ہیں جس کا کوئی بیان ہی نہیں یعنی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مصر میں تھی آپ کے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا ایک سرائے کے پاس سے گزرے موٹل جس کو کہتے ہیں دیکھا گھر کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں آپ نے آواز دی ہم لوگ مسافر ہیں ہم بھی آپ کے مہمان ہیں ہماری مہمانی آپ کے ذمہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آواز سن کر حارون کو فرمایا اس مسافر کو مہمانی دینی چاہیے ایک گھر کے پاس سے گزرے تو آواز آئی کھانا کھاتے دیکھا حضرت موسیٰ کی والدہ نے بیٹے کی آواز سن لی اپنے دوسرے بیٹے حارون سے کہا اس کو مہمانی دینی چاہیے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت حارون گھر کے اندر لے آئے کھانا پیش کیا لیکن حارون علیہ السلام نے آپ کو اس وقت فوراں نہیں پہچانا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیٹے کو ماں اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے اب ممتہ کا ذکر کروں کہاں کیسے پہچانتی ہے قیامت کا دن ہوگا یہی ماں ہوگی نفسی نفسی دنیا میں ممتہ کی مثال دی جاتی ہے سارے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں ماں نہیں چھوڑ سکتی لیکن ماں جب ایک لوٹے کو بھولے آ آ کہ کے بلاتے یہ ہے قیامت کے دن ماں بھی نفسی نفسی کر رہی ہوگی اس دن ماں نہیں بلائے گی ماں سے بڑھ کر مہربان ہمارے نبی پاک بلائیں گے وہ مہربانی فرمائیں گے بہرحال والدہ نے پہچان لیا نام لے کر بلائیا اور گلے لگایا اور خوب روئی موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون کو بتایا بھائی مجھے اللہ نے نبوت سے نوازا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دونوں جائیں فیرون کے پاس اس کو جا کر دین کی دعوت دیں احکام الہی کی دعوت دیں حارون علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی انکار نہیں میں تمہارے ساتھ چلوں گا تمہارا بھائی ہوں مددگار بن کے چلوں گا ماں نے کہا بیٹا مجھے خطرہ ہے وہ تم دونوں کو قتل کر دے گا بڑا ہی شیطان ہے وہ فیرون جو ہے وہ بہت سرکش ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی امہ جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے ہمیں اس سے کوئی فیرون سے کوئی خوف نہیں لیجے جناب فیرون کے لشکر جمع ہے اس کے محل کے باہر آپ پہنچے اور کہا فیرون کو خبر کرو میں اللہ کا نبی ہوں اس کے پاس آیا ہوں نام سنا موسیٰ علیہ السلام کا بولا لیا فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے بعض روایتوں میں آتا ہے فیرون نے ایک سال تک ان کو آنے نہ دیا اللہ جانے باس جگہ ایسا بھی ذکر ملتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فیرون کے سامنے اللہ کا پیغام دیا اللہ سے ڈرو تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو تم رب نہیں ہو اللہ تعالی رب ہے اس کا دین قبول کرو میں اس کا نبی ہوں نشانی تھی اس نے کہا کیا ثبوت ہے تو آپ کو اللہ نے نشانی اتا فرمائی تھی آپ نے دونوں نشانیا دکھائیں دونوں نشانیا اونچی وہ کہنے لگا یہ تو جادو لگتا ہے لاتھی پھینک دی یہ تو سام بن گیا حالانکہ خدای کے دعوے کر رہا تھا اٹھ کے بھاگا ڈر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا وہ پھر لاتھی کی لاتھی کہنے لگا یہ تو بنایا ہوا جادو ہے اور یہ جو آج چم کار ہے تو جادو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز غلط نہیں کر رہا ہوں اور یہ جادو نہیں ہے وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لیا من عندی ومن تکون لہو عاقبت الدار اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا انہو لا یفلح اللہ ظالمون بے شک ظالم مراد کو نہیں پہنچتے کیا مطلب ظلم کرنے والے کبھی کامیاب اونچی کہہ دیں وہ آپ اپنی جان پر ظلم کریں دوسرے پر ظلم کریں آپ کبھی کامیاب ہو سکتے وقتی طور پر وقتی طور پر دیکھنے کو اگر آپ کو کچھ مل بھی جائے گا تو وہ رہنے والا نہیں ہے زلط بھی ہوگی آپ کے ہاتھ سے چھن بھی جائے گا وبال بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا آج کے حالات دیکھ لو مجھے مجھے یہ بتاؤ دنیا میں آ کر تخت و تاج پہ بیٹھنے والے کیا ہمیشہ کے لیے اونچی کتنے آئے کتنے گئے نام بھی یاد نہیں پاکستان کہی کتنے صدر آئے کتنے وزیر آئے میں آپ سے پوچھوں آپ کو ان کے بھی نام یاد باقی دوسروں کا دنیا بر میں کتنے آئے فیرون بھی گیا نمرود بھی گیا شداد بھی گیا قارون بھی گیا حامان بھی گیا یزید بھی گیا کتنے ہیں سارے کوئی باقی رہا اونچی انہوں نے ظلم کیے ان کے ظلم کی باتیں لوگ کرتے ہیں کوئی ان کو بلائی سے یاد کرتا اونچی موسی او فیرون شبیر او یزید این دو قوت از حیات آیت پیدید اللہ ما اقبال کہتے ہیں اگر تمہیں موسی علیہ السلام نظر آ رہے تو دوسری طرف دیکھو فیرون بھی نظر آ رہے اگر نمرود نظر آ رہے تو دوسری طرف ابراہیم علیہ سلام نظر آ رہے ابو جہل نظر آ رہا ہے تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام دیکھو امام حسین ہے تو دوسری طرف یہ دو قوتیں ہیں خیر و شر مجھے بتاؤ شر کو یاد کرنے والے کتنے ہیں کوئی ہیں آج جو فیرون کا دن مناتے ہوں اس کو یاد کر کے روتے ہوں پوچھ رہا ہوں نمرود کو رونے والے ہیں یزید کے کوئی عامی تو نکل آئے مگر اس کو رونے والے ہونچی اس کو یاد کرنے والے ظلم جو بھی کرے گا اس کو عزت مل سکتی کامیاب بھی مل سکتی خواہ وہ آج کا وزیر اعظم ہو یا کل کا ہو یا پرسوں کا ہو وہ یہاں کا ہو یا کہیں اور کا ہو وہ صدر ہو بادشاہ ہو غلیبہ کہلائے جو ظالم ہوگا کامیاب ہو سکتا ہونچی میں اپنی حکومت کو اس موجودہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت کو جو اس وقت تخت پر مسلط ہیں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں دین میں دخل دوگے تمہیں کوئی خیر مل سکتی رسوائی ہوگی اور کرسی کا کیا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کس وقت تمہارے آت سے نکل جائے سانس کا جو اندر گیا پتہ نہیں بار آنا نہیں آنا نہیں جی جمعہ کے خطب حکومت بنا کر دے گی آپ کو پتہ ہے وہ جو جہاز میں حرکت ہوئی ہے دو دن پہلے جوڑے نے جناب بیٹھے ہوئے جوان لڑکی لڑکا نے جہاز ہوائی جہاز میں بیٹھے جو حرکتیں کی ہیں اب کیا سمجھتے ہو انہوں نے خود کی ہے کروائی گئی ہے دیکھو لوگوں کے اندر حیاء کتنی باقی ہے چیک کرو غیرت کتنی باقی ہے دیکھو ایمان کا جوش کتنا باقی ہے یہ اس طرح کے واقعات کروائے جاتے ہیں فلسطین کا مسئلہ آیا تو اس کو دین کی بجائے انسانیت سے جوڑا صرف انسانی حقوق کی بات کی دین کے حوالے سے بات نہیں کی یہ حکمران کان کھول کر سن لیں اور تم کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے تمہاری کوئی وقت نہیں ہے یہ کرسی چند لمحوں کی ہے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا تابع ہے تمہارے تابع نہیں ہم قرآن اور سنت کا حکم مانیں گے تمہارا غلط حکم سن سکتے مان سکتے زیادہ سے زیادہ کیا کروگے مار دوگے یہی کروگے جان لے لوگے مگر ہم جان دے سکتے ہیں ایمان نہیں دے اور تم سوچ رہے ہو کہ تمہارا اقتدار تمہیں غیروں کو خوش کرنا ہے تم وعدے کر کے آتے ہو کشمیر بیش دیا ابھی گئے ہو اسرائیل کے لیے وعدے کر کے آگئے ہو کہ مان بھی لیں گے آہستہ آہستہ یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے اور تم جیسے کئی آئے کئی گئے فیرون نہیں رہا نمرود نہیں رہا تم کیا چیز ہو وہ تو خدایی کے دعوے کرتے تھے بہت کچھ تھا تمہارے پاس تو ہے کچھ نہیں تم تو بھیگ مانگ کے پلتے ہو سنو لوگوں کی حفاظت کی بات آئے عقیدہ ختم نبوت کی بات آئے تم نے اگر دخل دیا کمزوری دکھائی تمہارے چیتڑے اڑ جائیں گے میرے نبی کا جھنڈا اونچا رہے یہ لوگ فیرون کا دیکھو قرآن سنا رہا وہ خدای کے دعوے کر رہا ہے رہا وہ اس کی لاش آج بھی عبرت کا نشان ہے قبروں دیکھو قبرستان میں جو لوگ وہ بھی سمجھتے تھے کبھی ہمارے بغیر دنیا نہیں ہوگی وہ نہیں ہے دنیا ہے یا نہیں ہے وہ تخت و تاج کو سب کچھ سمجھ سمجھنے والو اللہ کی رسی اللہ جب پکڑے تو پھر کوئی بچا سکتا ڈرو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے سے ڈرو شوشے چھوڑتے شوشے آپ لوگ سمجھتے ہو یہ یہ جو حکمران ہیں یہ بکاؤ ہے بکاؤ بکے ہوئے کس کے ہاتھ غیروں کے ہاتھ اور ہم نبی کے ہاتھ بکے ہوئے تم جن کے ہاتھ بکے ہو تم ان کی بات سنتے ہو ہم نبی کی سنتے ہیں ہم تمہاری غلط باتیں سن سکتے برداشت کر سکتے آپ چاہتے ہو مولویوں کی زبانیں بند کر دو آپ چاہوگے سپیکر بند کر دو آپ چاہوگے جناب مسجدوں پہ قبضہ کر یہ سارا کچھ کر دیکھ لو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دباؤ گے جتنا دباؤ گے یہ اسی طرح ابرے گا کیوں کہ یہ دبنے کے لیے نہیں آیا ہے یہ بلند ہونے کے لیے آیا اور ہوگا وہی جو قرآن عدیس میں بیان ہوا تم لوگ لا کوشش کر لو یہ 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 لگے ہوئے قرآن میں جو ان کا انجام بیان ہوا ہے حدیث میں ہوا ہو نا وہی ہے جو میرے نبی کے موہ سے نکلا ہے ہو نا منافق تھا ایک منافق حضور صلی اللہ علیہ سلم نے دیکھا وہ الٹے آت سے حضور نے فرمایا دائیں آت سے کہا اس نے کہا جی میرے دائیں آت میں تکلیف ہے یہ حرکت نہیں کرتا فرمایا ایسا ہی ہوگا پھر اس کے بعد اس کے دائیں آت نے حرکت کیوں نبی کے موہ سے نکل گیا ہوتا وہ ہی ہے جو نبی فرما دے تو ہونا وہ ہی ہے حضور نے سب کچھ بتا دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے تو تم آج کوشش کر رہے ہو دین بدل دین بدلا نہیں جائے گا تم اپنے آپ کو بدل میرا جملہ سن لو ہمیں حکومت کی شریعت نہیں چاہیے ہمیں شریعت کی حکومت چاہیے ہم نبی کا دین چاہتے ہیں تمہارا دین نہ ہم یہود کے غلام نہ نصارہ کے نہ ہنود کے نہ مجوس کے ہم کسی کے ایجنٹ نہیں ہم ایجنٹ ہیں تو غوث عظم کے ایجنٹ سمجھ آ رہی ہے تو وہ لوگ جو دین میں دخل دیں گے جو ظلم کریں گے کبھی کامیاب ہو سکتے اونچی گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين